آلمین وعلال ہی وعصہاب ہی وعزواج ہی و احباب ہی و اہل بیت ہی و قبر محمد ہی و جسد محمد ہی و روح محمد ہی و علیاء امت ہی و علماء حق اہل سنت ہی اجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این الحسن والغسین سیدہ شباب اہل الجنہ آمند باللہ صدق اللہ علیہ و بلگنا رسول نبی العمین کریم این اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم باواز بلان تمام حباب درود پاک پڑے گا صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم یا رحمتا لالالعالمین اکوری آلِ نبی عУد عزیل شانے چھے محبت رہا درود پاک 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 پاکا دہا دیا کی دل پیش کرو اللہم صلی اللہ سیدنا یجد الحسن والحسین وعلالی سیدنا یجد الحسن والحسین ارے علی کے لال اگر قیامت میں اجادت نہیں دیں گے ملنا تو 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 رہا کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا ہر صبح میں غافات کی شاموں کے لیے ہے یہ دنیا تو دل ندار کے کاموں کے لیے ہے گستا خیال محمد کا ٹھکانہ ہے جہنم ارے جنت تو محمد کے گلاموں کے لیے ہے یارو ماسوم آخر ماسوم ہوں دیں شوم آخر شوم ہوں دیں علید منکردے سرتے سنگھ نہیں ہوں دیں اوتے آدتان تو ہی معلوم ہوں دیں ارے عداب مستفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی دروازہِ بطول پہ رحمد کھڑی رہی سجدے میں تھے رسول ارے پشت پہ حسین حسین بیٹھے رہے عبادت جاری رہی اکوری حصولِ برکت واسطے درودِ وقت پڑھو تاکہ میں اپنی جوٹی جڑی نے پیس کر رہا ہوں دین کو وہ دیکھو سہادہ مل گیا سہادہ مل گیا سہادہ دین کو دیکھو سہادہ مل گیا آمینہ کے لالے کو پجھپن دوبارہ مل گیا بولو بولو یا آمینہ کے لالے کو پجھپن دوبارہ مل گیا حسین امینی وآنا من الحسین آمینہ کے لالے کو پجھپن مبارہ مل گیا on میں نے کملا پی صاحب اکھیا کہ بندہ نہ خانے کعبے دے دہلی دے سامنے سیدہ کرے تے جنہیں مکان بند ہیں جیسے آن کے بندے ارام کر دینے ہاں جی ایک بندہ کہنے تھا جی میں آج بڑی قسمت بھائی میں کہ کی ہویا خانے کعبے دی بلکل جڑے سیدہ کی تا کس نے آکھا میں آمینہ کے مقام حتیم دے سامنے سیدہ کی تا کس نے کہا میں مقام حتیم چھوڑ کے کھانے کا بین سعیدہ کیتا کس نے کہا میں عجرِ حصف دے سامنے سعیدہ کیتا ایک بندہ کہنے گا میں صحابِ صوفہ دے تھڑے دے چڑھ کے ازان دا ٹیمزی ناری نماز ہوگی تی پھر میں اوتھے سعیدہ کیتا نبی دے دربار دے بالکل قریب سعیدہ کیتا اے دے تو اٹھا میرا سعیدہ دے سانو بڑا مانے میں آکا اسے ہیں دا سعیدہ دا سان کسے کیتا سارے نے بولے اچھے کیا دے اے دنوں بڑا پوری کا انادہ کسے نے مانوی نہیں اچھے کیا دے جسی کی سجی دگا بنے کونے نمے پشتے نبی جسی کی سجی دگا بنے کونے نمے پشتے نبی فہاتمہ کی گود کو ایسا دولارہ مل گیا جی 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 فہاتمہ کی کونے پشتے نبی ایسا دولارہ مل گیا جی فہاتمہ کی قد قوم ایسا دنائی مل گیا کبھلا پیر صاحب جڑا میں اگلا شعر پش کرنا کہا میری زندگی جڑا اگلا شعر میں کیا نہیں پڑے جدو دین نے ویکھیا نا تخاجہ صاحب نے دکھیا کہ دین پناہ است حسین گال سمجھ جا رہے ہیں بندیاں واسطے تصوف جڑھ دیں جان دیں انہوں واسطے کہہ لگا دین کہ میں ویکھیا میں پہلو مثال دے لہا تاکہ بندیاں نگل سمجھ چاہ جائے کسے بندے تھا تھڑا مارے ہوئے دشمنی دار بندے نے دشمنی دار بندہ ہوئے تو پریا جاوے پندرہ بندے تھڑا مار کے بیٹھے ہوں او آ جاوے انہوں نے کابو توجہ میرے والے پیر پیر جیو آ جاوے انہوں نے کابو پیچھوں او آ جاوے جدو کو پندرہ بندے دار دے نے تا پھر پھلا کی ہوتا ہے انہوں نے کو چھوٹے کے آنے کے نا او دی پشت پناہی حاصل کر کے کہنے لگا ہے مان دا دو دو پیٹھا تے انہوں نے آفل آگے بخاؤ کیونکہ منہوں او آگے بچون والا جڑا کلہ ہی تو اس کے لئے کو تو آڑے واس سے بڑھائے انہوں نے جدو دین پشت پناہی حاصل ہوئی نا کہا حسین دی تے دین انہوں نے بچن لگایا کہا حسین دے پچھے کانڈ دے آن کے دین پناہ است حسین میں شیر پیش کر لنگا اگر توجہ ہوئے تجھے کہہ دے سبحان اللہ کہ ہون دین نے دنیا والے انہوں کی آکھیا قیاماتی کر آن والے انہوں کی آکھیا ہے نہ توجہ ذرا اچھے کہہ دے سبحان اللہ دیکھ ونی فیر محبت نل کہہ دے ہو اب یزیدیت کا زور بھی مجھ کو مٹا سکتا نہیں کیوں کہ فہاتمہ کے لان سے میرا ستارا مل گیا فہاتمہ کے لان سے میرا ستارا مل گیا فہاتمہ کے لان سے میرا ستارا مل گیا مینہ کے لان کو بچ پل دوبارہ مل گیا یا مینہ کے لان کو بلو بچ پل دوبارہ مل گیا یا بھی سہارا دین کو دیکھو سہارا مل گیا نعرہ تطبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر اللہ محمد جاریار حادی خواجہ کتب فری خالق کهناتی علوہیت ربوبیت سمدیت وحدیت وحدانیت بیان کارل انتباد لکھان تے کروڑاں درودان تے برکتان دلائے ذات امام الانبیاء والمرسلین تاہا ویاسین خلق عظیم نبی رحمت اللہ العالمین شب اسرہ کے دولہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اور حضور دی آلت اللہ تداد بشمار بحساب درود و سلام دادی عقیدت واندرانہ پس کر لینے تو بعد اے اجدی سلانہ محفل ملاد مصطفی جس دے اندر تسید میں آزاراں اے اس ساڑھے بھائی جڑا کے سناخن مصطفی بھائی منور علی مرہوم و مغفور قدی سالس با باست گھار والے نے انتظام کیتا ہے بلا خصوص خصوصی کا وچ جڑی یہ بھائی غلام سرور صاحب نے اور انہ دے جتنے بھی مہمینین نے انہ نے کیتی اور اسی بڑے خوش قسمتان کہ ساڑھی محفل پاک دے اندر قدوات السالقین زبدت العارفین محقق القاملین ولی کامل اکمر اور مکمل صوفی با صفا قبلہ حضرت خاجہ بابا جی پیر نظر فرید علا رحمہ حضور دے لخت جگر حضور دے دل دا چین میرے نہیتی واجب القدر واجب تظیم پیرے طریقت رہبر شریعت حضور دے جان نشین اور سجادہ نشین حضرت پیر ناثر علی چشتی فریدی دامت برکات حمل علیہ حضور اس محفل پاک دے صدارت بھی فرما رہے ہیں اور حافظ کیسے صاحب تشریف فرمانے علماء کرام تشریف فرمانے بھائی تارک ٹیلو صاحب تشریف فرمانے بھائی آباز صاحب اور جیگر جتنے بھی دوست حباب تشریف فرمانے اللہ صاحب دا مل بیٹھ کے ذکر اذکار سنونا اپنی بارکج قبول اور مندور فرمائے حضرت قرامی قدر روحانی یہ دا تعلق ایک ایسا تعلق میری گل محبت نال دے توجہ نال سننی ہے تاکہ جڑے میں مہمو ہوتی لیا کہ این تھلے ڈگڑے نی چاہی دے تے اسی اس پاک محفل دے بھی چاہیاں تے منو اے محفل دا رنگ ویخ کے بابا جی نظر فرید اللہ رحمہ یاد آگے نہیں تے آج انہ دا ہی خون ساڑے دے اندر مجودے تے کہ میری گال سن لوگا اور دنال درویش ولی فقیر مردہ نہیں جڑ مر جائے اور ولی فقیر نہیں ہوندہ تے کہو جی بیک ہو نا کبرستان دے اندر تے لکھا لوگ موے پہے نہیں مٹی پلی دون دی پہی ہے میں کہا نہیں یہ گل نہیں کبر دے وچتے کوئی بھی چلا جائے مردہ نہیں اگر کیوں جی میں کہا مسلمان میں جوندہ ہے مومن میں جوندہ ہے بلکہ کافر بھی جوندہ ہے منافق بھی جوندہ ہے تے جیڑا تے کہا لکھا رب بنو نہیں ماندہ ہوئی جوندہ ہے کہنا کہا جی بیک ہوتے ہیں نہ گالے کرو گالے بڑی وڈھی کر دیتی ہے مو چھوٹا میں کہا بلکہ ہار کوئی اپنی کبرے چھے جوندہ ہے پر فرق ہے جیون چھے فرق ہے اگر کیڑی گالدہ میں کہا جیڑا مومن تے ایمان والا تے ولیے او تُسی کہلو کہ جزا واسدہ زندہ ہے بیمان سزا واسدہ زندہ ہے اس لئے تے سلام علیکم یا حضر القبور جاگے کہنے ہیں تے اگر جواب بھی ملدائے اے عام کبر والدہ آلے تے اللہ دے ولی دی کی شان ہوئے گی ذرا اوچی کہہ دیو نا سبحان اللہ بابا عزے بلاندہ کہہ دیو تے قبلہ حضور پیر نظر فرید رحمت اللہ تعالیٰ حضور اڈے گریب پرورسان اے میرے ورگیں مسکین بنے نا انہیں محبت کیتے انہیں پیار کیتے ہیں قبلہ حضور دی اولاد بھی تشریف فرمانے اے انہوں ولی کے اندے جے میں اے بھی انجے کہہ دیں آج پیران دے سامنے پیر صاحب تسی بے شک سرکاران دے اولاد جے لکھتے جگر جے انہ دے دل دے ٹکڑے جے انہ دی اولاد جے پر میں ایک نام تسی پامے اولاد جے مرنہ پیرانے بہتا پیار کیتا ہے کیونکہ جن راہوں میں ہم سفر تھے ہم دونوں آج ان راہوں نے روک روک کر پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے سہیں چلے گئے انہیں انتقال ہویا ہے بلو کی ہویا اجات زمیندار بندے بیٹھے جے پوچھو جڑی زمین دجھے نہ لگ جائے انتقال ہو جائے زمین وہ کہ جان دیئے نہیں زمین جیون دی رہن دیئے فقیر دا انتقال ہوندہ ہے باب نظر فرید دا انتقال ہو کہتے ہیں ناصر دے بیجتے ہیں اس کے لئے کہ انہوں نے تشریف فرما ہو گئے اے فقیر صرف دنیا بدل دا ہے علی پاک فرما دے نے کہ یہ فقیر دا دنیا کائنات ہوتے رہ کے ان جو ہوندہ ہے جہاں میں تلوار میان دے بیچے ہوندی گئے جو دنیا دا ٹور جاندہ ہے پھر وہ ازاد پنسی ہوندہ ہے پھر ادا فیض اگن علمی ستر کونہ زیادہ ہو جاندہ ہے کہ تلوار ان جو ہوندی ہے جہاں میں میان چوبار آئے ہیں دیگے جیون دیاں ادھے کو جو منگنا جو کرنا انہیں حد شریعت جو رہ کے کرنا انہوں دی کبرتے جا کے جو بھی منگو گے اللہ ٹال دا نہیں یا اللہ انہا ساری زندگی تیری نہیں موڑی آجے کھالی چوڑی لیا کے آجے تم ہی کھالی نہ موڑی اللہ عطا فرما دائے انہا پاکان لوکاندہ صدقہ دروجی کے دو سبحان اللہ پھائی قلام سرور نے مینو کیا جی آجے وہ ایسا بنا بیان کرنا ہے کہ واقعہ کربلا بھی چطسی کہلو کہ آجائے اہل بیعت دی شانوی بیان ہو جائے تو ذرا کہ پرانڑ پرادی کی محبت ایوی بیان ہو جائے میں ادھوں دے بیع کے نا اپنے خیال دے ورکے پھولے پر منو اوس پر آرگا پر آدھا پیار نظر نہیں آیا جہمیں میرے گازی عباس علم دارنیا کہا اس ہے نڑ کی تائی ہے توجہ نظر اچھی کہہ دو سبحانہ لو پاکانے ویڈے چلیں اچھی کہہ دے صدق باب فرید دے چلیں اچھی کہہ دے اللہ رب العالمین نے فرمایا میں ارد کی تھی عالم میں تخیل لگتا شاہ جی پیر صاحب عالم میں تخیل دوتے کوئی مولوی فتوہ نہیں لہا سکتا مولوی مفتی آدم ہوئے خیالات تے کوئی بندہ جڑے نا کہ تسی کہلو کہ فتوہ نہیں لہا سکتا میں ارد کی تھی جنت بنائیے دینی ہو کے نہیں اللہ انجی کارپی بابی بڑی تری عبادت کار دینے نماز کوئی میسنی ہوندیں دے حیرت وجہ کر دے سبحان اللہ اسیئے کے جگہ نے نماز ادا کرتی پٹرول پاپتے بڑی دور جا رہے ہیں سفر کر دے سبائے ہاں دو پٹھانے بھی پانچے کہے انہوں نے اللہ اکبر باچہ دعا کی کر دیکھنے یا اللہ تیرا شکر ہے اگر وضو کے معامل میں پڑھتے نماز تو نکل جانا تھا وضو کی تنی نماز ہوں جی ٹھوشڑی یا اللہ اے جیڑی قوم ہیں تو یا اللہ انہوں جنہ دیں گا بڑی یہ توبہ تلہ کر دیں بڑی یہ نمازہ پڑھ دیں یا اللہ بڑی یہ سنتا نا کیا اللہ پاک فرما دیں چلے یا اللہ اے لئے تشین اوہ تے بڑی چھوڑیاں چھوڑیاں مار لیں دیں بڑا خون کٹ دیں یا اللہ بڑی قربانی دیں دیں یا اللہ انہوں نے جنت دیں گا سرمایر نے یا اللہ فرینج کرید دیو بندیانو اوہ بھی تے بڑھے نا تو اسی کے لئے پاک فرما دیں اللہ بڑی فرما دیں اوہ تے بڑی چھوڑیاں 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 یا اللہ فرسانو دے اہی تے سننیں گا باب فریدہ بھی تُس کیلے گا گاجی واجی کا جشن منونے ہیں جشن ملا دے مصطفیہ بھی جشن مراج مصطفیہ بھی آقا حسین دے آمد تے بھی سرکار آقا حسین دے تُس کیلو گے نام دسویں دے بھی اسی بڑا تسرکار دے تُس کیلو گے نام پیارنا ذکر کر دے ہیں یا اللہ سننیں گے نی جنت پکی گے نا سیدھ چھاڑا مار دے جم آگے اللہ فرما ہے نہیں سننیاں نو بھی نہیں دیو بندیاں نو بھی نہیں وابیانو بھی نہیں نہ تُس کیلو کہ نہ کسے مسئلے کے دے کسے تُس کیلو کہ نہ آدمی نو جنت نہیں دے نہیں یا اللہ کیوں نہیں تُو جنت دے نہیں فرما ہے ایسا لے چھے بھی کہ میں جنت دا سعودہ کار بیٹھا جنت وے چھڑی ہے بھولو بھولو جنت تو یا اللہ فیر ہون پائی منور ہووے اے سامنے آڑا نا کار انہیں کہنا جی پاجی چابی دےو میرے بانی کرے پیر صاحب آرہے نے سکار جانا مہمان آرہے نے پرونے بٹھونے نہیں تھے انہیں کہنا منور بیجا یا اے تُس کا لگنا بشاور بیجا کی کرنا ہے اے چاپی پانی پی روٹی کھاتے میں چابی نہیں یار دے ساگتا وے لی دی کی گالے انہیں خیصلے چیئے ہوئے کہ تے نو پتا نہیں میں نا اُدھا سہودہ کار دیتا ہے تو میں فلانے بندے نو وے لی وے چھڑی ہے میں اے دی چابی نہیں دے ساگتا کھانا پینے ہے اور دے کچھ کھا پی لائے تو یا اللہ پھر جنت دے سنی گا نو وانڈے کے دے دے کوئی تھوڑی جی واپی انو دے چھڑ تھوڑی جی یارب العالمین فلانے دے دے اللہ پاک فرمائے نہیں میں کسے نو نہیں دے نہیں میں جنت وے چھڑی ہے یا اللہ کنہ نو فرمائے جنہ پورا مول پر اے آئے بلو بلو جنہ پورا مول پر اے آئے یا اللہ کنہ نو دے چھڑی فرمائے انہ الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب احل الجنہ میں اے سے جنت جنہ ہبا کر دیتی حسن تے حسین نو پلاٹ انہ نے کٹینے کلونی انہ بنائیے ٹاؤن انہوں نے بنائیے نہیں جی انہوں نے سور رہا دیئے تو پھر مل جانے ہوں بلو بلو فیر یا اللہ مل جانے ہی اللہ پاک نے فرمائے ہاں بو ہے اسے ہندے تے ہونا پہنائے میں تو آنوں اوہ بندہ ہے نا دسان جنہیں خرید لئیے انہیں کنوں پلاٹ کیڑا بندہ ہے میں کہا آج چلیے پاک پتن شریف خال قیامت پتہ نہیں کدو انہ حسانیاں پہلے ٹوٹے لے آگے رکھے رہے ہیں بابا جنہتی گڑی آگے نہیں بابے فریدے بھوئے تو اسی کہہ دے ہو تو سرکار نے کہتی تو اسی کہلے کو نا کوڑوں پیدا کیتی ہے میرے آقا اسے آنے کوڑوں خرید دیئے کئیانے جا کے لینے صدقے جاواں ہیں انہیں بابیوں کو جنہ پہلوں خرید کے راکھ لئیے تو بابا جی کی ہوئے گا فرمایا ہونے جڑا اہان دی لنگی جائے گا اووی جنتی ہوں دا جائے گا بلو بلو اووی یالہ جنت فرمایا بے چھڑی سانیاں قیمت پوری پر یہ بھئی وہ نصی زمین بے چھڑے لائی ہوئے ایک بندہ دوے سانو دوسری کا لوگنا ایک کروڑ تو دجا کہوے میرے کو ٹائی لے لو پلوان جی تو بندہ دی ماتت لینا باری پٹا ای چھاڑے کے ایک کروڑ لے لے تو یالہ کنی ایک قیمت دیتی ہونا خالق کے قینات نے فرمایا بہتر تانے دیتے جو قیامت دی کر کوئی اے ہو جی قیمت دے نہیں ساکڑا جے حسن حسین اے رسول آئے اے نے دو جوان جنتی ہیں دے سردار تے اینا دا باپ جیڑا علی ہے او اینا دا سردار تے ہون جنو زمین ہبا کرنے واسطے جائے گی کافی پراپرٹی ڈیلر بیچے بیٹھے ہیں دنے پتا ہے کوئی منشی ہوندہ ہے کوئی پٹواری ہوندہ ہے کوئی تسری کہلے کے انہیں زیل دار تے کوئی صوبے دار ہوندہ ہے انہیں نڑ جا کے آسل پرڑانوں پہن دا تے پھر جا کے کدھرے اے تسری کہلے کے نا اے دیتے رجیسٹری ہوندی یہ تے خالق کے قینات نے فرمایا جی چونہ ہیں کہ منشولہ صفائی نڑ جنت دا کوئی ٹوٹا کوئی ٹکڑا کوئی مکان مل جائے اینجے کرنی ہیں تصدیق صدیق اکبر دیکھ رہونی ہیں ذرا ہسی کہہ دیو نا ذرا اچھی کہہ دیو میں کہم اللہ تو راج کے بدید ہو جاؤ علی دمون کر مزید ہو جاؤ پر یسا حسینی حسینی رہنے تم پہ او دائیں دے یزید ہو جاؤ پر یسا حسینی چیدے حسینی نے کہہ لو حسینی 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 حالی جو میری بولے لیں آدھین میں بھی حسینی بابا ادھر دیں سابر پیا بولے لیں آگنے میں بھی حسینی حضرت سرکار گوھنس پاک بولے 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 ب جیڑا حسینی ہوئے تیشیاں یوں جاندہ ہے نانا کوئی بندہ فتوانی لائک دیا آج توب آدھیں اپنے آپنوں حسینی کو گواندھیں مینو بندہ کہنے دا ہے جی کیڑی گلوں میں خیلی سلئی فاپے فریدی جنر جیڑا لنگ گیا ہے حسینی بن گیا ہے حسینی ہوئے اندھا جیڑا جنتی ہوئے آقا حضر دے حسین سکیلہ جپال دے ویر بولے آدھیں میوی حسینی سیدہ فاطمہ بولیاں فرما دیاں میوی حسینی مولا مشکل خوشاہ بولے کہل دے میوی حسینی آؤ سبو تو بھی پیش کر دینا ہے آقا امام اللمبیان ہے تیہاتی دوسری کے علاموں کا چڑی ہے فرمایا حسین و منی حسین و منی فعنا منال حسین ہون نبی پاک بھی فرما دے پہنے اسا حسینی حسینی رہنا ہے بولو حسینی حسینی رہنا ہے اسا حسینی حسینی بولو ہنہیں کہلوں حسینی 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 بابے گروہ نانک دا نا ایک چیلا بابے گروہ نانک دا نا اپنے پینا دے مرید یا نا تفرید دے منن والے فریدی گوست پاک دے منن والے قادری سابر پیگے دے منن والے سابری او نا بابے گروہ نانک دا منن والا جڑا تو اس کے لگے نا ہے اسی نو بندہ انہوں نے کہا بابا گروہ نانک آگے جی یہ زبان جو رکھ سکھا دی موٹی جی ہوں دی ہے کہا لگا بھی ساری دنیا تیرا نا لہن دی ہے تو بابا میں اے تیرے منن والا وہاں تیرا مرید ہیں کہ ہاں کوئی مننو بھی کوئی لفظ دا سے کوئی مالا جپاں کو تصویح پڑا کہ مننو بھی لوگ تیرے رکھو منن لگ پہنے تو بابے گروہ نانک نے اکھا میوٹ کے نا تصفرے چاہے میرے آقا حسین نے لیا کے فرما دے نے یہ دنیا تو مشہور ہونا چاہونا ہے نا یا حسین یا حسین پڑے آکار گالتا سمجھے نواز سے بیٹھے تو میں سمجھوں نواز سے بیٹھا نا رہا ہو جی کو سبان اللہ ایک بندہ کہندہ جی بیک ہونا یہ سنیت ہے لے تشریح جیڑے نا قبلہ پیر صاحب یہ سارے امام حسین نے مسلحہ دیندے نے امام حسین نے چاہونا ہے جی کونڈ کہندہ ہے امام حسین تے حسین نے اگئے وڈے نے اندھا مقام تے مرتبہ گئے بڑا وڈا ہے تو میں کہتے انہوں اے نیوے کیا کردی حسین نے نا والا غور نہیں کیتی حاسین یہ تے نون حسین پہلو حسین ہوندہ ہے پھر حسین بندہ ہے حسین نے نا بچ حسین ہے یہ ایکسٹرا ہے اگر علی تے آخرتے ہوئے یہ وے نبی تے آخرتے ہوئے یہ وے میرا اقیدہ پیر صاحب اے وے یا حسین ایک کوری کہ یہ صرف حسین دا ذکر نہیں ہوندہ پانجتن پاک دا ذکر ہو جاندہ ہے بل بل پورے پانجتن پاک دا میں کہا گال سوندہ یہ یا حسین کہنا نا اے نا سمجھ کے کہ اللہ حسین کے اے مولا پانجتن پاک دا بھی نہ آگئے امام حسن دا بھی نہ آگئے اسی تے انہوں دا مقام بکے بڑا وڈا سمجھ دے روچی کہتا سبحان اللہ انہوں نے کہا گال سوندہ توجہ دنا بابا گروہ نہ آنکھ انہوں نے کہا میں تیرا چیلان داس کوئی انہوں نے کہا یا حسین پڑے کر کہنا گا گال سوندہ تو مسلمان دے گروہ نہ ماندہ تمہتے انہوں ماندہ بابا جی کوئی میرے بانی کرو کوئی اپنی گرانتے چو دس ہو اپنی کتاب بے چو دس ہو فرما دنے میری کتاب بچوی اے یہ یا حسین پڑے آکار بلو بلو کی پڑنا ہے پھر بلو 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 کی پڑنا ہے یا حسین پڑے کر کیونکہ حسین وہ جڑا ہیرو آف آل ورڈ ہے یا حسین پڑے کر یا حسین پڑے کر وہ کہنا کہ بابا نہیں ہونچیلا زیادہ چاہ گیا کہنا کہ نہیں جی یہ گال بندی پھابدی نہیں ساڑھے مذہب تے کی دینا رہ دی نہیں تو جی تسی انہوں نے بھوئے تو مانگیا تو اتھو لینا فیاد بابا گروہ نہ کہنا کہ تیانہ گال کریں جنہوں جو ملے آئے حسین دے بھوئے تو ملے آئے اچھا تو کہنے کا جی پھر کہنے کا پیرا گال سونا تیرے آکھیں میں کھوئے چھال تے مار سکتا تیرے آکھیں میں آگے چھال مار سکتا سمندر چھال مار سکتا اچھا تیرے اڈا پکا کی دائے تُو میرے آکھیں نہیں ہے چھالہ مار سکتا کہ یہاں کہنے کے میں تیانوں ایک گال کرنا جا کار چلا جا چل جے میری مننی تے چھاڑ مارن دی لوڑنی جا جا کے ماں نل نکاح کرلا سکی پہن نل نکاح کرلا پھپی نل کرلا مسی نل کرلا کہنے لگا واہ پیرا اگے تے اسے ہندن آلہی نہیں ساڑھا گروہ ہوکے مسلمہ دے گروہ دن آلہی نہیں میں اے برداشت کیٹا اٹی بڑی گل کیا چھڑی ہو کیڑا غیرت مند بندہ ہے جڑا ماں نل نکاح کرے کیڑا غیرت مند بندہ ہے کیڑا پہن نل نکاح کیڑا غیرت مند بندہ ہے کیڑا سکی پھپی دے کھالا نل نکاح کرے یہ جو نہیں ہو سکتا فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا انہیں سیر تو پاک لاؤ کے گالے جو قربان لاؤ کے قربان لاؤ کے پیر دے پیرا سوٹی انہیں کہا گال سنے تم میراج تو پیر نہیں میں تیرا مرید نہیں فرمایا کیوں کہنے لگا جی میرا ضمیر نہیں ماندہ مانا نل نکاح کرا میرا ضمیر نہیں ماندہ پہننا لکھا کرنا میرا ضمیر نہیں ماندہ بھپی یا کھانا لکھا کرنا بابا گروہ نہ نے کوٹ کیا کھلو گے اکھا جلال نہ سرک ہو گئی ہاں وہ فرمایا چلے آ اور جنہوں تو ضمیر ضمیران نہ ہے میں سخی حسین آکھنا میرے ضمیر دن آئی حسین کہہ دو سبحان اللہ ذراہو جی کہہ دیں میرے ضمیر دن آ کہ یہ آقا حسین مرن واسطے پیر جی ضروری نہیں کہ بندہ تجھے کہلے گا تشریح ہوئے سنی ہوئے وحبی ہوئے دیوبندی ہوئے میں اس گلدہ قائل نہیں آقا حسین مند واسطے ایک غیرت مند بندہ ہونا ضروری ہے ہارے غیرت مند بندے دیں تجھے کہلے گا لیڈر دن آہ حسین ہے ہارے کبے غیرت انسان دیں لیڈر دن آہ جدید ہے راہ مید آہ دیتے نے چوند توں لینا ہے اگر ایک گل نہ ہوندی دیں راج کماری قدی میں نہ کندی حسین اگر بھارت میں آ جاتے تو پرتے میں اتارے جاتے چاند بنی حاشم کے شون دھکے سے مارے جاتے ارے چوکھڑ سے نہ اٹھتے ماتے ہر روز کی پوجہ ہوتی اس دیش کی باشا میں بگوان فکارے جاتے بابا گروہ نہ نہ کبولے فرمانے جگت گروہ حسین ہیں ایسا گروہ نہ کو ایسی شہادت پا گیا ہے جو سنے سورو پھر انہوں نے کہنا ہے بینا ہے اسا ہسین 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 سارے بولوں نہ کہلے میں نہیں بتا نہیں اسا ہسین 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 ایک جب ہے ملک ملک سامدہ اندر مدینہ جان والا بندہ بول کے آنڈا ہے بڑی گالے بڑا ٹیلے بڑا پہلوانے اگوں پہلوانے بولے کہنے لگا میرا نا اصل پہلوانے آج تکرمائی نے لال نہیں جمعیو آج تکرمائی نے لال نہیں پیدا کیتا جنہیں میری کانڈ لائی ہوئے یہ مدینہ جان والا بندہ مسکرہا کے آنڈا ہے پھر تونتے اپنے بھوئے اگیتے بلی بھی شیروں دیئے کدی مدینہ یوں میں تینوں پتا لکے مامانے کڑے کڑے لال تین شیر پیدا گیٹے نے کینٹہ مدینہ لے ویچ کون آگی ہے کیڑا اٹھا پہلوانے یہ جڑی میری کانڈ لائی گا یہ کنڈہ ملکیں سامدہ اندر اپنی گراؤڈ دے اندر اپنے کھاڑ دے اندر اپنے کھار دے سامنے دے بلی بھی شیروں دیئے ایم مدینہ یا میں تینوں مان جاما جے پیر علی دی کانڈ لائی دے ہائے 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 انہیں مدینہ یا ابو اگر دے بلی بھی شیر ہندی ہے انہیں پلوانے چڑھے گسا اچھا پی میرے تے کوئی پلوان نہ گسا کرے انہیں میں حساب لیا کہ پلوان تفوجی دے پتھان اپنے صاحب نے گل کر جان دے میں اگلی گل نہیں کر دے اپنے ساتھے بندے میں ماری نہیں گل کی تھی اپنے سولان دے پکے ہندے بندے ہیں ہے نا تو وجہ دے رہا کہا سوال ہے پلوانا آندہ انہیں تُسری کہا لکہ نظرین انہیں کہا اچھا تو میں تیاج دی کر ہر بندے میں ایک جہاں دو ماؤں کنا ناڑتا ہڑے ہیں بندے دے موڑے لاش ہڑے نے میں بندے دے موڑے لاش ہڑے نے یا جوان تو وجہ ناڑ سنے بندے دے موڑے لاش ہڑے نے کیسا انہیں پھر اینجی کارنے ہیں وہ جڑے چاڑی پنجاب بندے ہوتا زور کر رہا ہونڈا سی ناشتہ پلاکی کارندا سی سبوتا سبوتا بکڑا بکڑا بھی کھا جاندا سی دو دتے نارکی اوپا کے بھی پی جاندا سی اڈا وڈا تکڑا پہلوان کسے بھی لے کہنے کا میں زیادہ پوکڑا کیوں نہیں میں کارندا اوٹھ بھی کھا جانا سا اڈا تکڑا پہلوان جو چاڑی پنجاب بندے ٹیل کروندے ہونہ زور کروندے ہونہ وہ چھوٹا جو پہلوان تھی نا ہونڈا کہنے کا جنہوں لی پاکتا نہ آیا انہوں گصہ چڑ گیا انہوں نے کہا چلو انہیں چلیئے انہیں کو دا سبانہ بندی اور نالے کچھ ساٹھ ستر بندے نال لے کے انہیں توڑ پہا کہنے لگا انہوں کوشتیاں باقی دیاں پھر پہلوں مدینہ جانے ہیں جدو مدینہ دی پاک ترتید ہوتے آیا نا خجورن دا جھرمت ویکھیا اے تے او جگہ جتے جبریل ورگیاں ہستیاں نو اس حرد پیر بنا کے ہونا پہنے دائیں ایک جوان اٹھ پہا چار دائیں ایک گھوڑیاں نو پٹھے پاؤنڈا پہا اشل پہلوان اپنی تسی گھلو گنا بڑی دیدہ دلے رید نال ام دینے دی ترتیدیں اپنے قدم جمعے لے او جوان جنا بکریاں تے اٹھنیاں چرہا رے ہیں آندھا جنے آنگال سون اون پہلوان سی ٹانڈ ڈالے تے بڑھے ندر آرے شی آندھا گال سونے تھے لی کونے اگوں بول کے بولن والا گیندہ تمیز نہیں میرے پیر لی دانا اینجل نہیں اکھا نیویاں گھر کے لئی دا ہے یہ تے کوئی آم بندہ نہیں ایدانا حضرتے کمبرے کمبر بھی ایک بات شادہ پتر سی یہ بھی یلی دی نال کشتی کرن نہیں آیا ہے یہ علی دی نال دست پنجا کرن نہیں آیا ہے انہیں یہاں کے جدوں یلی دے ہتھانے میں چہتھ رکھے آئے یہ ربے کا بادی قسمیں علی پاک دے ہتھانے میں چہتھ جتے نے باکیوں مر ساری علی دے کھوڑیاں نو پتھے پاؤں دیں گزار چھڑیئے یہ علی دا پہلوانے او ملکے شام دا پہلوانے یہ علی دے گھلام نے علی دے گھلام کمبر میں ویکھے آئے میرے پیر دا نا چنگی ترانی لیندہ یہ دے تے گھرور تے نشاں بڑھائے یہ دیاں یا کھاندے کے چربی آگئے اسی کپڑے لا کے مدہ ہنگڑے اندر جانا یوں بٹن کھول دے آ علی دے ملانگ نے علی دے درنیش نے اپنے کمیز نو چیر دیتا ہے یہ جدوں پتھے کہلو گے نا کمیز دے دو ٹکڑے ہو گئے نے کمیز پرے سوٹ گئے آنڈائے میرے پیر دے نال کشتی کرنوالے پہلو مرید نال کر پھر پیر نال کر لیں آپ پیر آنڈائے آنڈائے اللہ پہلو پیر نال پھر مرید نال اسی ہونکے نے پہلوں پیرنات پھر مریدنا پہلوں دور اٹھا گیا سجید نسیم شاہ صاحب رحمت اللہ فرما دینے پیر تو مرید راڑ کے تو 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 ایک سفر آگئے تمبول آلے انہیں کا مریدہ گالس ہونے آٹا مہنگون لینے روٹیں گے تو پکا لیں پھر آکے جو چلے ہیں یہاں تینجی کارپی اپنا سبجی میں کٹ لیں نیسا سالن دو پکا لیں کہنا کنیسی نہیں پیر جی میں تھکیہ بنا میرے بانی کرو توسی سالن پکاو توسی روٹی ہیں پکاو توسی سارا کچھ کرو پیر انہی روٹی ہیں پکا لیں شالن پکا لیں پلوان جی بیتارک صاحب سالن پکا لیں روٹی ہیں پکا لیں ہر کہا لوگ دستر خان بیش گیا پیر انہی لنگر لاتا ہے کہنی مرے آ جا کھالا ہے تے دوڑ کے چھال مار کے آ گیا کہنا کنیسی تاڑی ایسور ایسور اینک کیاگی مطلبانے کالاں خانے س آپ صورتے ہیں سی نیتی اب یہ ہے انہیں کہا پہلوں مرید نالتے پھر پیر نال اور جیسے اصل پہلوان دے نالت بندے ساڑا شام چوہے پلوان جی ہو گا انہیں پلوان جنروں پر رہیدہ بے وکوف نہیں آگے ہو گیا ہے انہیں اگر پی جیدے نہ کرنا ہے انہیں کہاں دیگر پہنچے ہیں نہیں تو لوکان تاڑی مارنے نہیں ہیں کہ منی دے مرید نالتے کچھ دی کر کے پیشان واپس آگیا انہوں کمیز پھٹی گا ایموٹی دے رکھ انہیں گال سون بھائی کوڑے تو تھلے آ اینڈ کر کے آتھ بنے اشل پہلوان نے حالی علی دکھر نہیں پہنچیا دس سے آپ پیرہ کوڑ اینڈ جائی دائیں بلو بلو پیرہ کوڑ باد بطری کے نہ جائی ہے بے اد بطری کے نار اینڈ کر کے کہنے کا جی گالے اجوان تیرے پیر علی نار ملاقات کرنی چانت میر بانی کر اپنے سونے پیر کو لہ چال صبحان اللہ بھی گجوات کے بولو کمبر نے پھٹی ہے کمیز اپنے موٹے تے رکھی علی دہ ہجنے وال جارے نے علی دہ ہجنہ مبارک آیا ہے حضرت کمبر نے چاہیا کہ میں کنڈی کھڑکان ہے پر ہندروں آواز آئی میرے پیر علی بولے نے فرمایا کمبر تمہیں اندر آجائے کنڈی کھڑکان دی لوڑ لائیں اشل پہلوان ملک شامتوں امین علی نار کشتی کرن لی آیا ہے اے دے پندے بھی نار لائیا ہو گئے ہیں تم میرے پیر علی دی گھل پہ اگر لائیں اینا دیاں دے ڈاچیں گے نوی پتہ لگ جاندہ ہیں وہ یسی کنڈال جانا ہے کنڈال نہیں جانا وہ یسی کنڈال جانا ہے جنور بھی جاندے ہیں کنڈال جانا ہے کنڈال نہیں جانا انہیں کہا اچھا کیونکہ آقا امام علم بی نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابہا انا دار الحکمت و علی بابہا من کنتو مولا ہوا فہاز علی مولا انہیں کہا پایا انہیں دے جنور جاندے ہیں کنڈال جانا ہے یہ تے پیر علی دی وازے لانگ گیا ہو بھئی لانگ گیا ہو اندر لانگ گیا ہے انہیں پیر علی تشریف فرمانے اتوجہ نہ سرکار دے اے سران مبارک ہو تے سکی روٹی پہی ہے تے ایسا دے سرکار دے آب زمزم دپیا اللہ اے سکی روٹی دے ٹکڑے جڑے نے اے انجنج کر کے نا آب زمزم جپیوں کے تے توڑ کے علی پاک نوش فرما رہے نہیں کس نے پوچھے یا علی یہ روٹی کھان دیاں متھے تے تریڑیاں متھے تے پسینہ تے یا علی ادھر خیبردہ دار فرمایے تھے علی اپنی طاقتہ نہ کھاندہ پہ آئے وہ تھے اللہ نے عطا کیتی سا اچھا تیرے میرے پیر علی والا جنہوں کم اے ویکھے نا تُسھے کہلے کونے اشل پہل وانے اجازت جی بیجے وہاں فرمایا بیجا چار دانو ہوکے چوڑا ہوکے دولے دولے پھلا کے بھا گیا تے دیل بچ پھلا کی گئی نا دیل چھ کہنے لے بھئی آ چنگا ہو گیا میں بکرے کھانا میں اٹھا کھا جانا میں گاں ہاں دے مجھا کھا جانا اے پیر انہی سکی روٹی کھانڈے تے سکی روٹی کھانڈا پھلا مرنہ کی لڑ ساکتا ہے وہ دے دیلے ویچ گالے سی علی پاک دی نگاہ اٹھی کھا دو سبحانہ سارے نیار بولے اچھی اگر توجہ ہوگا تے پیر باہو کو پوچھے چلی اگر اچھی کہو نا سبحانہ اللہ پی اچھی کہو نا سبحانہ باہوات دے بلاندے کیا دیو ایک کو نہیں فیرمو بتناکھے دیو فاند فرما دے نے دل دریاں اس سمندے بات دوں گے کون دلا دیاں جانے 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 آآ 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 بچے ایدے موسیقی موسیقی نعرہ حیدری اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ کتب فری موسیقی 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 ساتھ بڑے نے کہاں لگے بھائی مانا یہ نہیں میں کہاں جی کیوں میں باپ دا ہے کہ ماں ساتھ بڑے نہیں ماں بندہ صلاح رکھے دے ابھی دیتے خیر ہے اور سارے کہنے کہ ماں وہاں ڈھنڈی ہیں شامہ میں ہے پیو شکر دو پیرانے وہ بھی دھنڈی ہیں شامہ نے نا اگر نہیں جی میں کہاں بابا جی گالے دستو بھی کس طرح فرما دے گال سنے ایک کارویچ آٹھ نو دس چودہ بارہ پندہ کمرے ہون میں کہاں جی فرما دے دا مین گیٹ بیکھیاں میں کہاں جی فرما دے مین گیٹ آبائی اگے امی اب بینو پوتا منہ گا تے فرما کون کو جو ملنا ہے کیونکہ تیری جنت تیرے ماں دے پینا دے تھے لے تیری ماں دے جنت یعنی کہ تیرے باپ او دے سائن دے پینا دے تھے لے تیجہ دوں اللہ نے اے جنت تیسی کہلو گنا اینا تیسی کہلو گنا پاکستین دے پینا تھے لے دا گھر دیتے باب فریدہ تیبا کھڑا تیسی کہلو گنا اے نا جنت اپنے آلی گالا سی اے تیسی سائنیاں دے نگاہ دی ایک تیسی کہلو گنا کرم تے محبت دیمار سے ایک میٹے جو بڑھ جانا سی کیونکہ سائن سالہ جو آقا ہوسین ناڑے او جڑی اتھے ملنی وہ سائنیاں نہیں تھے اتار دی اتار دی درہ اچھی کہا سبان اللہ پلکا دے لے پی ساڑھے گلامہ لے اچھا کال ہو رہے پیار میں بتا لے جیڑا بندہ جو اکوری جنت جو بڑ گیا وہ کی ہو گیا جنتی بلو کی ہو گیا اچھا یار اللہ تکریم رحیم ستارے غفارے اللہ کو لے شہن قدیرے سترہ مہمانہوں نے بہتا پیار کر دے اسی جو جنتی جو ہو گیا ساڑا اے ایمان و یقین ہے بالکل حق و یقین کا لے تو میرا خیال کرنا جڑا ایک وری جنتی ہو اجھے مڑ کے دو دو کے جان لگا نہیں تو جڑے کئی کئی وری جنتی ہو انباب فریدی گڑی جا گئے اللہ سیدھے انہوں نے کہا رکھے گئے ہیں ناں زرہ اچھی کہہ دو سبان اللہ ایک اپنی گاڑی باڑی کہہ دو لو ہمیں شارٹ کریں ہور مسئلے نو علی باگ نے فرمایا جوانہ کیمیں آئے ختم شریف آگئے تھے ختم شریف پڑھا جانا میں بالکل شارٹ کریں جوانہ ہاں بھئی کہنے لگا یا علی میں نہ اپنا ملک شام بچیں جو کشتی کردہ بھی ہاں سنبندے میرا ٹیلے کر آ رہا رہا سی اے تو اڑے پنڈوں ایک بندہ گیا تکندہ جی علی پاک بڑے پلوانے فرمایا آہو اللہ نے منو شیر خدا بنایا ذرا اچھی بولو نا غیر تو اڑے نا کشتی کرنی ہے علی پاک فرمادہ نے ٹھیک بھائی جا جاؤ خواہ پیو انو او سترہ بندیاں نے انہا کھا دا پیٹا تے علی دا مکھیا فیرنا تکندہ گا اے میں گال جان گیا جی میں اے نلجا پال دے اے جے کوئی نلجا پاک ہے توجہ در اچھی کو سبانے ہے یا علی تیرے نا کشتی کرنی نہیں آیا گال پڑی سوادی تو جاؤ ہے کہ پھر اچھی کو سبانے تیرے میرے پیر علی نے فرمایا ٹھیک ہے بہ جاؤ کھانا کہا کے تیر رج پہنچ کے علی دے سامنے بہ گئے ڈالے تے باٹی ایک نلوں میں زیادہ سامنے نظر آ رہی ایک چیٹ کا جوہان بارہ کو سالہ دائے ہوئے گا یا کم ہو بیش امر ہوئے گی دروازے تھانی ڈالے آئے آکے آنڈا ہے بابا یلی یہ کون ہے بڑا تو آنڈے سامنے جڑا چوڑا یوں کے بیٹھائے علی پاک پرمان دینے بیٹا تیرے بابے یلی دے نال کشتی کرنی آئے اے جوان بول گیا لے بابا یلی تیرے نال نہیں میں باست نال کشتی کرے گا بابا جی تو آڈے نال نہیں اے دی گازی نال کشتی ہوئے گی وہ اشل نینج کر کے ویکھا کہنے کا جیئے تھے بچا ہے علی پاک نے فرمایا چلو اسے گال راکھ لینے جے تیر کو ایٹ ہے جے تیرے علی دا موڈا لگ گیا جے اے جے تگیا تیرے علی جے تگیا انہیں خجم انمان دور ہے تیرے غادی باس علمدان پتا کون سان شبیع علی سان تصویر علی سان تیرے تنویر علی سان انہ والوے کھین علی یاد آجندہ سیرہ چکے تو سوان لے انڈی کر گی علی پاک نے فرمایا گال سون قدرے بھی پھلے کھانا روے دیلو پھر تنو دوسرے ملوک آیا تیرے آب و ہوا پانی بدلیا تیرے قدرے انہا کہا دی کہ منو سان لگ گیا سی منو پیچس لگ گیا سی منو پانی معافق نہیں آیا تاں موڑا لگ گیا آج منگڑی تیرے منگڑی بھی ساڑا پرونہ ہے کالنو بہت دیرے بہت دیرے بھی ساڑا دیرے بھی ساڑا پرونہ ہے جو میرا آدھنو ساڑا پرونہ ہے کھانا پینا بھی تھو اسی پلہ کی کر دیں اور بی بی ایک کرو چلا گیا اوہ دا دوسرے کے لوگنا اوہ دا دوسرے کے لوگنا پنی ہمارے چلا گیا کہنے لگا پھر ماسی گالے ہوئے کہ میں انہاں پتر گال سونا میں آتے ہاں مٹی گئی ہے چلے نو لاؤنی گیا سویرے سکنا ماں کہنے لگا اچھا وہ بھی ایکو میرے رگا ٹیٹھ سی بندہ کہنے لگا اچھا ماسی پھر میں نو بتا لگیا جو ٹیفر پرسوں نو میڑی جانی ہیں اسی دی اے پاجل ہونے ہیں اے کم کر دیں پر اے تے پاکان دا بوہا تے لاج پالان دا بوہا چھے علی نماز پڑھ دے ہون تو منگنا لڑا آ کے منگے تے علی انڈی کر کے اپنی انگوٹھی ٹیلی کر کے کہنے اے لے پھڑ انگوٹھی بھی لے جا تے نال ہیرہ بھی لے جا دو چی کے دو شبان لے دو شبان لے یہاں لی ہے دن اڈا فرمایا ہاں تین چار دن ساڈے پر آنے رہو تو جمعہ الڈن پائی تیرا فائنل میچ تیک کو میچ ہونای جمعہ پاڑ کے جمعہ تو بعد میچ دو چی کے دو شبان لے اے نا تسکلہ کنڈنگ کے باچکے پولک ملک کٹھا ہو گیا منگل نانگی بودنانگی فرمایا اتھر ہے کہ تو اب وہ آج اے نا اپنے صاحب نا کارلا مڑکے اے نا کمی میرے مہنج ہو گئے تاندرست کی دیا حالت اندر میرے غازی عباد صلی اللہ علیہ وسلم دن آنا تسکلہ کنہ کچھتی کرنی لو جی شاٹ کرنا اینڈ کر کے مجمع لگائے آج انڈیا تھا پاکستان تھا میں آج ہوئے پروانو پوچھو تے دنیا تسکلہ کمڑی ہو جاندی ساڈے پینڈے کسی نے کیبل کارت دی راہ سجادہ لگے تے سارا بوڑے آج جاندہ تسکلہ کنہ شہر پہنچ گئے میں کہتا جلدے ہیں میچ ویکھن چلیں وہ انڈیا پاکستان تھا میچ ہوئے تھے بندے چھاڑ دے نہیں تجیدوں حضرت گازی عباد صلی اللہ علیہ وسلم دار دا میچ ہوئے خود خالک کے کنات کیوں نہ ویکھ دے ہون گئے لو جی جمعہ دا ٹیم جی پیشلہ ٹیم ہو گیا اکھاڑا لگ گیا گازی عباد صلی اللہ علیہ وسلم دار بہار بیٹھے نے اشل پیلوان ڈانڈتے بیٹھ گنڈ تیل تے پانی ہر شہ پوری لے آو جی گازی عباد صلی اللہ علیہ وسلم داروں میرے مقابلے جو دا ذہن اے وی سی کہ گازی نوٹھا کے پھر میں علی وال جا مانگا اس مجلس دے بیچے کے بیٹھا تھی یہ ہوتی جدنے میچ تیو ہے ایسی اپنی بی بی نو جا کرنے لگا گال فن کر ماری تیرے پیکی ہیں تو تے میرے ساؤرے ہیں تو اشل پیلوان آیا کہ نہیں ہاں ہاں ساڑھے پینڈتا ہے بڑا بڑا پیلوانے نامی گرامی پیلوانے انہیں گال سنو پھر انہیں کہا علی پاک نا کشتی کرنایا انہیں کہا انہیں بے بھکوفی کی تیئے میں پینڈتی تیزہ میرے کو پوچھتے لیندہ بلو بلو میں پینڈتی تیزہ میرے کو پوچھتے لیندہ کمڑا انہیں مارا کیتا ہے انہیں کہا نہیں 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 علی پاک نا میں آج نہیں گازی باس علم دارناڑے وہ بی بی کو توا تو اسی کل کرنا بی بی نے توا تو وہ رکھے چوک کے نکان دن مارا ہے کہنا بڑا گصہ چڑے کی گا لی کہنے لگی چل جے علی نڑوں دانا علی پاک بھی اپنی حکمت عملی نڑ محبت نڑا شاید انہوں معاف کر دیں دے جے گازی نڑ میز پہ گئے نا پھر مر کے جائے گا ہوں جہاں نہیں جا ساگتا ذرا اسی کہتا سبان اللہ یہ دنگل آگے ڈانڈ بیٹ کانتے ڈاڑے وغا رہے ہیں اپنی باڈی تے اپنی ہائٹ حضرت ایمام حسین ویت شریف ورمانے امام سنوی مولا مشکل کو شاہ شہرے خدا علی پاک دے مننوالے کمبرور کے گناہ میں موجود غازی آباز انہوں فرمایا علی پاک لے جاؤ آندہ ہے بابا یلی میں تے نہیں جانا اکے بڑا بڑا پہلوانے اے نیا کے فرمایا نہیں جانا اے فرمایا جانڈا کہ انہیں یدگیٹی بابا یلی میری کانڈتے تھاپنا تیری ہوئے انہیں دیر نہیں جانا تھاپنا تیری ہوئے اجازت میرے پیر حسین دی ہوئے اجازت میرے پیر حسین دی ہوئے یہ جدہ ویر ماہیاں کتھوں جمدیاں نے یہ جتے وفا بینات کر دیئے علی نے تھاپنا دیتا ہے آقا حسین نے اجازت دیتی ہے میدان دین درائے نے گازی عبا سلمدار نے انہیں یہاں کے سامنے جدہ ہاتھ نہ رہا ہاتھ ملایا ہے آنڈے نے کل سن میں تین ہونویاں لیں ساڑے نانے دا کلمہ پڑھنا بابا یلی دا مرید ہو جا کہہ لگا کمر آئے ہو گئے یہ لوکیاں کھڑ گئے یہ جڑا بندہ پیٹھ وکا کے آگے نہیں نہیں میں مردہ مر جواں گا کلمہ نہیں پڑھنا تین بری آنکھے آنکھے کلمہ نہیں پڑھنا گازی عبا سلمدار فرما دینے یہ کشتی کرن تو پہلوں ایک کام خور کر لینے تو میرے تین سواروں نائے میں تیرے تین ہو نائے تینوں اپنے وزن ڈبڑا مانے کہہ لگا جیاں جو میدان دین در آکے بیگیا ہے حضرت گازی عبا سلمدار نے فرمایا ہے انجل نہیں ساڑے پوہے تین آیا ہے نالے پڑھنا بڑھن کے آیا ہے انجل نہیں ساڑی تین آدھتی نائی نالے لوکانو یا سیاں لے آو پہلوں تیری واری نائی پہلوں گازی دیواری ہے گازی عبا سلمدار ایمیدان دینے ویچے یہاں کے پہلوں پار بیگیاں پرمایا یا جاؤں پہلوں یا پڑھنا وزن میرے تیپا کے ویخنایا پڑھنے وزن نا بڑھا مان گرنائے میرے وزن خلے آگے ایجڑا جوان کچھ لیا جائے گا گازی عبا سلمدار دین موڑی آتے پہ رکھنے جدوں پہ رکھنے گازی نے چوک کے تو لے آئے ہرپے کعبادی قسمیں اٹھ کر کے انہوں پچھاڑے آئے پانج فوٹ اتاں گئے آئے زمین دے ڈگائے جی میں کتا کانڈ تو پھلے ہوں دائے اندیا کے مو پر نے ڈگائے گازی نے فرمایا اونڈ بھائی انہوں پتا تے لگیا پھر سانیاں تو لیا پھلوان جی آنجی دے نا بندے نو اے تولنے آسانی کہنے لگا جی نہیں پیر سلے پہ ہو گیا بلو بلو کی اور سیکھ کو گیا نا گزل گانے تو دڑا دی واض آئی باہر ایک سردار صاحب سان اور سردار جی کی گا لیا ہے کمیڈے گپی انہیں کمیڈا انہا کھڑا گا کہنے لگا کمیڈے بیچے موی سان بلو بلو کمیڈے بیچے موی سان انسل اچھے اے وے تو جنہوں دوڑا چوکے مارے نہ تھلے انہوں پتہ لگیا بھی سانیاں تو لیا کہنے لگا نہیں جی پیر سلے پہ ہو گیا فرمایا دوبارہ آجا دو جی واری پھر اگے تو بھی دو فٹ ہوتے تری جی واری پھر اٹھو بھی تسکے لگنا دو فٹ ہوتے انہوں پتہ تے لگیا گوٹے گٹے جیٹے دے تو ٹھوکے سان انہوں جا کے نمیدان شرمیدہ ہو گیا فرمایا حالے بھی کلمہ پڑھڑا چنگا رہے ہیں کہنے لگا ہے میری پلوانی دا دستور نہیں مرنو مار جانگا انجنی کرنا اردگیتی مولا حسین اجازت فرمایا چالا بھائی میرے گازی نے اوڈے موڑنے ہوتے پیر نہیں رکھے اپنا سجادت رکھے گازی دا تے مقام بڑھائے نا شان بڑھی گی تے وزن تے پہار بڑھائے انگڑھان دی دا تے تاکت بکھے جو چی کے دو سب آنے دا گازی بان سلامدار نے اپنیا انگڑھان جڑیاں نے اوڈے موڑے تے رکھنیاں نے اپنے پنجے دا پہار پائی جا رہے نے توجہ میرے والا اپنے پنجے دا پہار پائی جا رہے نے دے پسڑیاں جڑیاں نے تڑاک تڑاک توٹ دیاں جا رہی ہیں خبے پاسے دیاں جڑیاں پسڑیاں نے انسجے پاسے دیں چیاں کے جڑیاں نے اے رڑ گئیاں نے دیڑ دی ہڈی بھی چورا چورایا ہوگی جس ہمدے اندر دو سو چھے ہڈیاں یوں دیاں نے اے موڑے خین نکھ دینے ساریاں ہڈیاں تے وزن پہ گئے ہیں گازی بان سلامدار دبا ہی جا رہے نے دبا ہی جا رہے نے ہڈیاں ٹوٹنٹوں بعد اشل پہلوان زمین جگڑیاں جا رہے ہیں جدو نافتی کر زمین لے اندر چلا گئے ہیں اٹھ کے مولا یلی نے پرمایا ہے میرا گازی رکھ جاں انہوں انہا زمین لے اندر نہ گڑ دیں کھل قیامت والے دن فرشتیاں کوڑوں ہی کھڑیاں نہ جائے ہیت وجہ کو زبان لگا مارے بھی گیا تھا زمینی چھپی کھڑیا گیا وہ یہودی دوڑ کے کار گیا کہنے لگا پھر تینوں کے میں پتا سی انہوں نے کہا علی دے زورنہ دے دنیا ماندی ہے تے گازی جیڑا اے بھی تے شبیع علی ہے نا تے اے گازی باس علمدار جی تو میدان کربلا چاہے نا میں بلکل شہر کرنا گا میدان کربلا چاہے لوگی کے اندر اقتدار کرسی حکومت بکھو کمڑی ہوگی دنیا حضرت مہین الدین نے فرما دینے کہ شاہ اس تو حسین حسین تے اکی ہیرو آف آل ورڈ ہے پوری دنیا کینادہ ہیرو ہے دنیا کمڑی ہوگی بلکہ شاہ ہی نہیں بادشاہ اس تو حسین میں کہنا نہیں شین شاہ اس تو حسین سرکار دے تنیا جوڑے پاک دے اللہ نے سوٹ گا لے نہیں ہے یہ تو گالی کوئی نہیں آقا حسین مدان کربلا چاہے کرسی اقتدار یہ حکومت باستی نہیں نانے مستفاد دین بچان واسطے آئے بلو نانے مستفاد ایک تجزیہ نگارت سینستان بندہ بیٹھا سی غازی باہ صلی اللہ علیہ وسلم دارت سرول انگل کر کے کہنا اے نوجوان لڑے اسی پر ہمی دانے چاہے اے لڑے اسی پھورتے کوئی بولے آنا غازی باہ صلی اللہ علیہ وسلم دارت سیرچوں واضح فرمائے اسی تے لڑنے چاہے اسی صبر کرنا ہے لڑے ہوں دے دے پتا ہوں دا قیامہ تکر کسے جزیدہ ناموں نے شان نہ رہی دا آقا حسین مدانِ کربلہ دے اندر آئینے پس ایک کو شرط نانے دا دین رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے لکتی جائے چھوک حسین دی آج پر نانے دا زندہ سلام رہ جائے میری امام علی مقام نواز سین رسول جگرگوں شاہ بطول نورے نگاہے لین مرتضا دل بند دا ہرا حضرت امام سخی حسین علیہ السلام بادشاہ نے ویکھے غازی عباس سلمدار جائے سیدہ سکینہ دا خیمیہ دے وچوں روندے آرینے اب فرمایا میرا غازی کیوں روندہ آرینے اردگیتیاں کاؤں سے سیدہ سکینہ منو اندر لے گئی آنے اینڈ کر کے فان انشارتا لے انشارہ کیتا ہے اردگیتی چاچو جی منو فرما دے جائے سابران دی اولاد سبر کر میں سبر کر لے لیا منو فرما دنے استقامت دا دامن نہیں چھڑڑا میں بلکل چپو جانیا خموش ہو جانیا پانی میں نہیں مگ دی کھا ملی میں نہیں مگ دی میں پی ملی مگ دی نہیں پر چاچو جی آتے ویکھو میرا نلنا جیاں شہداد ہے جیدہ نائلی اسگرے چھیاں میں ہی لیا دا شہداد ہے جدو میں انو بیدانے کربلاہ دے اندر لے کے آئی ساؤں ننیاں نلیاں مسکراتاں تین ننیاں ننیاں گلناں کر کے تے ہنگارے پڑھ گئے اے میرے نلگ اللہ کر دا سی میرے ویر دا حلکوں میں مبارک خوشک ہو گیا ہے میرے ویر دیاں یا کھاں پتھڑ آ گئیاں نے چاچو جی جیناں میرے ویر نہیں پانی لے کے آئے گا کاغستے کلم ہو دے نہاں دے اے میں کہنے لگی کہ ہر فلے کھلواں گی کل قیامت والے دن نانے مصطفیٰ کو سن سبیل کر لگنگے اگے ہو جاواں گی ارد کراں گی لالا جی پائلوں پانی انہوں دین آئے جنہیں میرے ویر علی اسکر لوں پانی دیتا ہے گازی آبا سلمدار سیدہ سکینہ نلوادہ کر کے باہر آئے نے اپنے چولے مبارک دینال چوبے نارے اپنے اتھروں صاف کر دینے میرے آقا حسین نے فرمایا ہے میرا گازی کیوں رو رہی ہے ارد گیتیاں کا حسین نلی شہدادی نلوادہ کر کے آئے ہیں میرے آقا حسین نے فرمایا ہے اے شہدادیاں تم ہی جا رہے ہیں میرا گازی تم ہی جا رہے ہیں ارد گیتیاں کا حسین اجازت دیتی جائے وہ فرمایا جدوندہ ویر حسن لو چند تلب کی دیندر دفن کر کے آیا ہوا میں تیری تصویر ویخ لینہ ہوا میں نوویر دی کمی محسوس نہیں ہوں دی آج گازی تم ہی جا رہے ہیں فرما دینے ایوی تین تک آلائے یا حسین ابن علی میرے آقا حسین میں اس لی جا رہے ہیں کل قیامت والے دن بھی نال مصطفیٰ دی بار گیا لیا دیندر سرکھ رونہ چاہنا ہے سیدہ سکینہ نلوادہ کر لے ہیں میں بالکل شہد گرا میرے امام حسین نے اپنے شہداد نویاب تیار کیتا ہے مشکیزہ بھی دیتا ہے نالے علام میں اطاب فرمایا ہے میرے گازی نو مولا علی دی تنوار عطا فرمائیے سیرتے دستار نانے مصطفیٰ والی رکھیے فرما دینے یار جاندی وری منو ویر دیکھے کہ سینے نہ لگ جاؤ منو ٹھنڈ پا جاؤ قاضی عباس علم دار بول کے آن دینے آقا میں کی دساویر ویروں لے لیتے گلاب گلاب لے لے میں گال داستا جاؤں حضرت قاضی عباس علم دار دا حسین دا باپ کے او دے باپ دا نامی علی ہے او دے باپ دا نامی علی ہے او دی ولدیہ دے اندر بھی علی دا نامی علی ہے او دی ولدیہ دے خانے دے اندر بھی علی دا نامی علی ہے او دی مادنہ سیدہ فاطمہ تظہرہ ہے اے دی مادنہ سیدہ امہ بنین ہے وہ امہ بنین تری میں اس گود والی درستگاتوں صدق جاؤں حضرت قاضی عباس علم دار فرما دینے ایک دن میرا ویر حسین میرے گھر دیندر آئینے میرا ویر حسین آگے نے فرما دینے میری ماں نے میرے مو دے تھپڑ مارے فرمایا گازی آج تو بعد حسین نوویر نے یا کھڑا ارد گیتی اممہ کیوں او دی والدی یا دیندر بھی بابیں علیدان آئے پھر میں نوویر کیوں نہ گوا ایک فرما دینے گانے سن میں تیری ماں امہ بنین اے دی ماں دی کنیزہ اے دی ماں دی نکرانیہ پوری دنیا کہنا دے اندر حسین دی لانے ورگا کسے دانا نہ وخا دے تے حسین دی ماں ورگی کسے دی ماں وخا دے گازی نے اس دن دعا کہا حسین نو بیر لیا کھے آتے آقایا کھے آئے گوڑے نو اے ڈی لائی دشمنہ دیاں صفان چیر دے آئے آئے اے تسی کے لوگوں نے نیرے فرادے کنارے پہنچے نے مشکیدہ بڑے ہیں پانی دا چلو پھر کے پین لگنے فرما دینے سیدہ سکینہ نالوں غازی تیری پیانس حزید نہیں سیدہ حضرتے سیدہ شہربانوں نالوں پیانس حزید نہیں سیدہ زینب نالوں پیانس حزید نہیں شہدادہ علی اسکرد علی اکبر نالوں حزید نہیں توں تے حسین ڈا مریدیں حسین ڈا نوکرے جننی دیرتی کر حسین دے شہدادے شہدادیاں پانی نہیں پی لین گیاں انہی دیرتی کر گا دیواس بھی پانی نہیں پیئے گا واپس پانی دینے ارے فرادے جھ سٹیں آئے اے گھوڑے نو کہل گے توں پیلا ہر کھا لگے کہنا دی بار گایا لیا دی اندر اے حال نرد گیتی مولا زبان دے آج حسین دے ویر نرگل کر دا جاو گھوڑے نو زبان ملی زبان حال کہل گے یا حسین ابن علی دے ویر حضرت گازی عباس علم دار پا میں میں جنور آؤں حسین دے شہدادیاں داوی نو کر آؤں حسین دے شہدادیاں داوی نو کر آؤں جننی دیرتی کر گا ہو نہیں پی لین گے میں بھی پانی نہیں پی آگا اپنے موڑے دینال مشکیزہ چاڑے کہ جدو میدانے کربلا جنے انہوں کراس کرن لگے نے سیدہ سکینہ دی نظر پئیے میرے چاچوں مشکیزہ موڑے نال چاڑے لے کے آرے نے فرما دیا نے ٹھہر جاؤ سبرکار ویر علی اسگر میں بے کے آئے چاچوں جی آرے نے چاچوں اب آسرمدار آرہے نے کدھی اندر کدھی بار کدھی اندر کدھی بار سیدہ جیل فرما دیا نے نیسکینہ کی کر دی پئیے ارگیتی پھپھی جی اپنے ویر علی اسگر نوں دلا سا دیکھے آن دیوا کہ میرے چاچوں پانی لے کے آرے نے امرو ساڑ کو تایا پنی عادت دے مطابق باؤں کے گھن لے مشکیزہ خیمیہ دے اندر چلا گیا ہو جنگ دا نقشہ تینج ہو جائے گا ہو حسینی شیر سارا جڑنے اے سہراب ہو جانگے اے طاقت مار ہو جانگے تین دن دیں ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک جبان نہ ہو سب نے ود ود جانا دیتیاں میرے آگازیاں شیر جوان نہ ہو اینگر کے سرکار دیں کھوڑے نوں بائی مالا نے چار چفیریوں گھیر لے آئے دوروں تیڑاں دے تلواراں برسیاں دے بالیاں دا مینا دیتا ہے سیدہ رینب نے خیمے دے جرو کے اتھانی وے کھے آئے فرما دیاں نے اکے اکلا شیر یا لیڈا دشمن سجے کھپے تریسو ساٹھ زخم جدوں پتن عباس دے لگے خیمے وچوں بی بی دے لب پائی ویر عباس نوستے کارموڑی آئیں امڑی جایا یا سی پانی پی پی رجے میرے امام دے تیڑاں تلواراں دے میلے گئے نے سرکار دے سفید کپڑے رنگین ہو گئے نے ایک بہی مانک آمدی ہے سرکار دے سجے بازو تے حملہ کیتا ہے مشکیزہ بھی زمین تھے میرے سدادہ حضرت قادیبان سلم دار بھی زمین وال تشریف لے کے آ رہے نے سیدہ سکین آدھیاں چیخہ نکل گئی آنے آدھیاں نے پھپی منو لگ رائے میرے چاچو دے سفید کپڑے رنگین ہو گئے نے میرے چاچو دی سواری کھالی ہو رہی ہے میرے چاچو زمین تیارے نے بھئی مان نے پھر جھاکا دیکھے سرکار دا کھپا بازوی کلنگی تایا ہے بلکل شاٹ کر دا جاؤں ہاں گازی ابان سلم دار نوں یہاں دایا ہے میں سیدہ سکینہ نلوا دا کر کے گئے سا پانی لے کے آنے ہوئے میرے ابان سلم دار نے مشکیزہ دیڑا پانی دا بھرے آئے ہوئے اپنے دندان مبارک دے اندر لے آئے خیمے آوال جا رہے ہیں ایک بادنے ہاتھ گاں وہ دے آئے سرکار دے سینے دے اندر ایک خنج تسکل سرکار دے سینے دے اندر نے دا یار پار کر دا پے آئے مشکیزہ کٹے ہیں پانی دایا ہو گئے آئے سرکار دے سینے دے جگر چیر دیا ہویا ہویا جدوں زمینے کربلا ہاتے لگ گئے کربلا دے زمین کا بگئی سرکار دے بازوی کلم نے غازی عباس علم دار زمین دے ڈٹھے ہوئے لے آقا حسین آگے نے اپنیاں یا گنا دے نال کنگا بڑھا کے انہ دیاں ظلفان ساں فرما رہے نے نال دلا ساں دے رہے نے فرمایا جوان ناو تیریاں یا کھاندے بچویاں تھروکیوں نے جڑا شہی دوندہ ہے انہوں تے اللہ دا دیدہ روندہ ہے رولنا کیوں پہ آئے عرض گیتیاں کاؤں سینے نک نکی جی ہلتا جائے سیدہ سکینہ تو آڈے کولوں پچھ لینڈ میرے کٹے ہوئے بادو جڑے نے پان لینڈا عرض کرنا کیا مطوالے جل میرے کونہ پچھے آجے میرے کون سوال دا جواب نہیں دیتا جانو تے کٹے ہوئے بادو انہوں تہاڈا چاچو جڑے اے تہاڈے کولوں مافی طلب کردہ پہ میرے اب آسلم دار دے سانسان جڑیاں نے تے دویاں نے فرمایا یار گل کیوں نہیں کردہ پہ اتو جانا لگا لے سننی عرض گیتیاں کاؤں سین جڑا میرے سینے دیار پار لے دائے ہوئے آج کسے مان دے پتردہ سار پھٹ جائے مان گا شکا کے زمین تیٹے گھ پین دیئے پیوں ماں نو دنڈڑا پہ جاندیاں نے پینا بیوں شو جاندیاں نے بایا کہا ہنسین تیرے حوصلے دی میں داد پیا دیں لے اینڈ کر کے دستے نو خات پایا خورا گلما لہ دیا اے تسری کہلو چیخہ نکل گیا یونیاں نے اینڈ کر کے جو دونیزاں باہر کٹے آئے نالج گردیاں بوٹیاں باہر آگئیاں نے ایک خوندہ پھوارا جڑے میرے حسین لے چہرے نو رنگین کر گئے آئے لمبی جئی سانس آئیے لمبی جئی سانس آئیے اپنے ویر دے خونٹا تے اوٹھ رکھے لیں ارض گیٹیاں کا حسین اما فاطمہ اڈوئی کے دیا پہیاں نے بابا علی جامعہ کا اثر لے کے کھلو تے ہوئے نے نانا مصطفیٰ اڈوئی کے دے پہنے ایک لمبی جئی سانس آئی کف سے انتری بھی چوروں پرمادوئین علی اللہ وینلہ ریہ راجعہ اے بازو سرکار نے بن کے اپنی پاگدیں اندر گتھڑی بن لیئے اپنے ویر دالا شا لے کے جدو خیمیاں دے سامنے آئے لے میرے حسین لیا چیخہ نکل گئیاں نے سیدہ جینب پوچھ دیاں نے ویر حسین کی ہویا ہے فرمادے نے نی زینب کی دسان انہا موڈیاں دے ویران دے پار چکنے بڑے یوں کھینے ہتھی ویر تورنے بڑے یوں کھینے اُنہا ماؤں کلوں پچھو وی اُنہا پہنا کلوں پچھو جلنہ دے ویر جدائیاں پا گئے نے میرے گازیاں باہ سنمدار دیں لاشے دے قریب آئیاں لیں سیدہ سگینہ دیاں اسٹوٹ گئی اپنے چاچوں دیں اے بادوانوں تے نالے سرکار دیں اے قدمانے مبارک نوں اپنے تُس ہی کہلو کلاوے دیں اندر لے گیاں دیاں نے پھپیوے خطہ صحیح کی بن گیا ہے میرے ویر علی اسگردی آج جڑی یہ آسمک گئی ارے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اُجڑ گئی بستی اُجڑ گئی پردیس میں زینب بیرن سے بچھڑ گئی شالانا بچھڑا شالانا بچھڑا میرے امام گازی عباس علم دار لاشے مبارک دا پیرا دے رہنے شہزادہ علی اکبر آگے اردگی دیں اببان حضور بیکھو آنا محمد لاشے بھی پینے حضرتِ حور بن علیہ دا لاشا بھی پہ آئے وہ حبی بنے قلبی دا لاشا پہ آئے پر اپنے ویر نال علیہ وفاوان کے ہو میرے امام دیاں چیخہ نکل گئی انہیں فرمان دنے لی اکبر سن ایک دن میں اپنے ویر باستی حویلی دیں اندر گیاں میرا ویر اپنی منجی تیرام فرما رہے میرے والوے قید بن اٹھ گئے میں نادی منجی تیرام لی اٹھ گیاں میرے ویر ساری رات کھلو کے میرا پارا دین دے رہے سی آج میرا ویر ستائیں آج ہنسین پیارا دے رہے نے سالانہ بچھڑا اے ویر کسے دے نہ خون نیمانیاں پہنو جس بہن دا ویر نہیں کوئی اولے کی دنیا پہ جینہ یوں لوکوں کھیتی علی کی کٹ گئی پسٹی ہو جڑ گئی پسٹی ہو جہاں پسٹی ہو جائے پسٹی ہو جیب